نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ تسبیحات اور ان کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا کیا فائدہ ہے اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ عز و جلہ کو کونسا کلام زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے پسند کر رکھا ہے سبحان ربی و بحمدہی سبحان ربی و بحمدہی حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن و ام من شیئن اللہ یسبح بحمدہی ولیکن لا تفقہون تسبیحہم انہو کان حلیما غفورا ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوچھن میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے وہ بڑا بردبار اور معاف فرمانے والا ہے سورة النور میں بھی اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سب ہی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے اور پھر خصوصا پرندوں کی بات کی گئی یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آنے ہیں اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں یعنی صف باندے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے سب مل کر یا اکیلے اکیلے یہ سب اللہ سبحانہ تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کی اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یا اک زبان ہو کر اللہ سبحانہ تعالی کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں ورمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے اور پھر اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں اس کے لئے اس کے لئے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لئے کس قدر خطرناک ہے اللہ تعالی نے سب کچھ انسان کے لئے پیدا کیا اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں لیکن انسان کو جس کے لئے پیدا کیا گیا انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا تو اس لئے اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے وہ سب تو اللہ کے وفادار فرما بردار تسبیح گزار اور ہم اللہ سے غافل یہ دل کیسے گوارہ کر سکتا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانو تعالی کی تسبیح کرنی چاہیے ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چوٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں جب ایک موقع پر کسی نے چوٹیاں کو جلا دیا تو اللہ سبحانو تعالی نے ان سے یہی کہا کہ تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح میان کرتا ہے اور ویسے بھی آپ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالی کی تسبیح کرتے ہیں جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں سورة شورہ میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَ تُوْيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں یعنی تعریف بھی کرتے ہیں تسبیح بھی کرتے ہیں تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالی کی تعلیح بیان کرنا یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کی کمالات پر اس کی تعلیح کرنا پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ نیز اس دن آپ دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن کہ فرشتے عرش کے گرد ہلکا باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملینِ عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے اس بارے میں حضرت عاشق کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے تو پھر وہ کیا کھائے گا آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے یعنی تسبیح تکبیر تحبیت تحلیل یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرنا اللہ کا ذکر کرنا اور تسبیح کیوں نہ کی جائے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا فسبح بسم ربک العظیم سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں پھر ہے سب بحسم ربک الاعلا اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے پھر ہے فسبح بحمد ربکا وکم من الساجدین پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجزہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا سورت تاہہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں اور سورج تلو ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ یعنی خوشی کا راز اتمنان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدہ وصبحوا بحمد ربهم وهم لا استقبرون کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں یعنی جھک جاتے ہیں اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانتا ہے اور اپنے کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے قصور کا اطراف کرتا ہے اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدہی کا ورد کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اسے بھی کسرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی دیتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا اے ایمان والو اللہ کو بکسرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو یعنی انسان کو ہاستار پر صبح و شام کے اوقات میں تسبیح کرنی شاہیے جس کی تفصیل احادیث میں ہمیں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کسرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب علی کسرت سے پڑھا کرتے تھے کہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں پھر اسی طرح تسبیح اہل جنت کی پکار بھی ہوگی دعواہم فیہا سبحانک اللہم کہ ان کی پکار وہاں ہوگی کہ اے اللہ تُو پاک ہے ہر عیب سے ہر کمی کو تاہی سے ہر نقض سے یعنی تُو بے عیب ہے منزہ ہے اور یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کوئی نہایت پسند ہے کہ اس کی کوئی مخلوق اس کی پاکی بیان کرے کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے وہ ہے ہی پاک پھر یہ ہے کہ اہل جنت بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے اس لئے ضروری ہے کہ انسان یہ سلسلہ دنیا سے ہی شروع کر دے اہل جنت کی تسبیح جو ہے وہ ان کے سانسوں میں جاری کر دی جائے گی اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے وہ دراصل بدنصیب ہیں کیونکہ وہ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں جو دنیا میں ان کے لئے سکون کا باعث ہے اور آخرت میں ان کے لئے رب کے قرب کا ذریعہ ہوگی تسبیح کے لئے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان رب سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی یہ تمام کلمات جو ہیں یہ تسبیح کے ہیں اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے میں پتا چلتا ہے سمورہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات چار ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا یعنی پہلے الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پسندیدہ ترین کلمات ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید جو الفاظ بھی کہتے ہو وہ عرش کے ردگرد چکر لگاتے ہیں ان کی ایسی بن بناہت ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہت وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ کسرت کے ساتھ تسبیح کرے کیونکہ یہ اس کے لئے تمام چیزوں سے بہتر ہے تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے ابو حریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لئے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج تلو ہو یعنی بڑے بڑے سونت شانی کے دھیر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا ورد کرتے رہنا پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور بیزان میں بہت بھاری ہیں اور الرحمان کو بہت ہی پیارے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پھر ایک بار تصمی پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان کے برابر ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضاء بھر جاتی یعنی کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے بیچ کا لیکن انسان کیا اس کے لیے بھی اس کو کچھ مشکل ہے کہ اللہ سبحان اللہ کی محبت کے ساتھ پاکی بیان کرے اور تسبیح کرے جس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے اس کے لیے آج دنیا میں انسان کو وہ نظر نہیں آتا لیکن کل قیامت کو انسان ایک ایک نیکی کا موتاج ہوگا تو وہاں اس کو اس کی قدر آئے گی اس لیے بہتر ہے کہ آج اپنے لیے انسان زخیرہ اور سرمایہ اکٹھا کر لے پھر اسی طرح انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں یعنی ایک طرف اس کی نیکیے میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوک چکے تھے آپ نے اس پر لاتھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں پھر اسی طرح یہ سو اونٹوں سے افضل عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج دلو ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل سو بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لئے سو اونٹوں سے بہتر ہے یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا زخیرہ ہے پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں کہ جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واصیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا کیا؟ کہ اس شخص کے لئے آسمان کے دروازے کھول دئیے گئے یعنی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے پھر تصویحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے اور یہ تصویحات اس کے لئے ہر ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں پھر یہ ہے کہ تصویحات عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جس سے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو اس کی تسبیح و تکبیر و تحلیل کی وجہ سے پھر اسی طرح انسان کے لئے یہ تصویحات محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو سو مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی جب انسان کو کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو کوئی مشکل ہو کوئی پریشانی ہو تو اللہ سبحانو تعالیٰ کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دے تصویح کرنا شروع کر دے کیونکہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا آپ نے فرمایا نہیں لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہے اور یہی کلمات باقیات سالحات ہیں پھر اسی طرح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی تصویح میں ہیں پریشانی ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تصویحات ہیں تو ہر موقع کی مناسبت سے انسان کو تصویح کرتے رہنا چاہیے جب نعمت کی تکمیل ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی گواہی دے دی کہ ان کا کام پورا ہو چکا ہے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویح کرو اور اس سے بخشش مانگو بے شک یقیناً وہ بڑھا قبول کرنے والا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہی کی تصویح کرنی چاہیے جو ایسا کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے چاہتے ہیں خاصہ مندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو پر خصوصاً فجر کے بعد انسان تین بار یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی ورد نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی اللہ کی تعریف اور رسی کی پاکی ہے اس کے مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر یعنی اللہ سبحانو تعالی کی تعریف ہر چیز سے زیادہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فجر کے بعد اور اثر کے بعد خصوصی طور پر تسبیح کا وقت ہوتا ہے اور ساری مخلوق اس وقت تسبیح میں مشغول ہوتی ہے پھر رکوع اور سجدوں میں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرنی چاہیے نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنی چاہیے سوتے وقت وہ تسبیحات پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تک نین نہیں آتی تھی مسلسل تسبیح کرتے رہتے تھے پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آیات آپ کو خوش کرتی ان پر آپ اللہ سبحانہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے پھر اسی طرح بجلی کڑکنے پر سب بحراد بحمدہی والملائکت من خیفتہی کا پڑھنا پھر بلندی سے اترتے وقت سبحان اللہ کی تسبیح کرنا پھر جب کوئی چیز انسان کو فیسینیٹ کرے تعجب ہو کوئی چیز حیران کرے یا اچھی معلوم ہو اس وقت سبحان اللہ کہنا یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس کی تسبیح کرنے سے محبت رکھتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ